عمومی طور پر طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی صحافی کوئی خبر کرتا ہے تو خبر کرنے سے پہلے تمام شواہد کی تصدیق کر کے اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور ریڈرز ہی سٹوری کے میار کا، سٹوری کی صداقت کا اور دیئے گئے ثبوتوں کی روشنی میں اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں رپورٹر اس حوالے سے اٹھنے والے چند سوالات کا جواب تو دیتا ہے لیکن اس کا کام کسی ایجنڈے کی پیروی کرنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے اور ہر طرح سے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ سٹوری کی تحقیقات کے دوران ہوتا ہے میں نے ہمیشہ یہی طریقہ کار اپنانے کوشش کی اس سال بھی کچھ سٹوریز کی پچھلے سال ایک سٹوری پاکستان آرمی کے ایک ثابت جرنیل کی ان کے خاندان کی دنیا کے مختلف مالک میں پھیلی ہوئی جائداتوں کے بارے میں تھی اس کے بعد بھی مجھے بہت سی تنقید اور اگزامات کا سامنا کرنا پڑا بہت ہی سپیسیفک کسی نے سوال کیا بات کرتے ہوئے تو اس کا جواب دیا لیکن میں نے اوورال خموشی اختیار کی اور اس چیز کو لوگوں کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں اور دیئے گئے شواہد کی روشنی میں کوئی بھی رائے جو بنانا چاہیں وہ بنائیں کسی ادارے نے آج کے دن تک نوٹس نہیں دیا اور نہ ہی کبھی دیا جائے گا اس کے آگے بھی جو سٹوریز ہم کر رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے اندر طاقتور طبقات کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے گی تو کچھ آوازیں ضرور اٹھیں گی لیکن خموشی اور نوٹس نہ لینے کا ایک سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اس مرتبہ پاکستان کے سابق چیز جسٹرس ساکر نصار صاحب کی ایک ریکارڈنگ کے حوالے سے میں نے ایک سٹوری کی یہ سٹوری ریکارڈنگ پر مبنی ہرگز نہیں تھی یہ سٹوری اس ریکارڈنگ کی ایک فرنزک رپورٹ کے اوپر مبنی تھی جو کہ ایک امریکہ کی موتبر فرم نے جاری کی سٹوری جاری ہونے کے بعد جیسا کہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ایک طرف سے اس کو ایکسپٹ کیا گیا اور ایک طرف سے اس کے خلاف پروپیگرلہ شروع کر دیا گیا پہلی بات یہ آئی کہ ساکر نصار صاحب کی آواز ہی نہیں دوسری بات یہ آئی کہ ایجنسیوں نے مجھے دی ہے تیسری بات پھر یہ آنا شروع ہو گئی کہ جی نہیں آواز تو انہی کی ہے لیکن اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے میں خموش رہنا چاہتا تھا جو کوئی سپیسیفک سوال پوچھے گئے اس کے جواب دیئے لیکن جس فرم نے یہ رپورٹ جاری کی انہوں نے آج ایک بیان دیا جس کے بعد مجھے بہت دوستوں نے کہا کہ مجھے اس پر بولنا چاہیے جس میں اس فرم نے کہا کہ ان کو ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور رپورٹ کو چینج کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یقینی طور پہ جو لوگ آج کے دن بجائے اس رپورٹ کا فرنزک کرانے کے خود سے اس آڈیو کا فرنزک کرانے کے اس رپورٹ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگے کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جو کہ ان کا حق بنگتا ہے ریکار کے اوپر کبھی بھی بات نہیں ہو رہی بنیادی طور پہ ایک چیز بہت کلیر ہے تبدیر ہے کہ آپ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص جس کا انٹرنیٹ پہ وائس کونٹنٹ بہت زیادہ ہو جس طرح کہ میں کبھی کبھار ٹی وی پہ آتا ہوں تو میرا کچھ وائس کونٹنٹ پڑا ہو ہے ایک شخص جو کہ انکر پرسن ہے کسی چینل میں اس کا بہت زیادہ وائس کونٹنٹ پڑا ہے کوئی شخص جو پولیٹیشن ہے یا ٹاپ کا پولیٹیشن ہے اس کا بہت زیادہ وائس کونٹنٹ پڑا ہے تو اسی طرح ساکر بنیسار صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہزاروں تقریریں اور ہزاروں بیانات جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں آج کے دن وہ کوئی بھی بیان دیں یا ان کی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو اس میں بولے گئے ہر لفظ اور ہر فکریں خصوصاً وہ الفاظ جو ان کے تقیہ کلام میں شامل ہوں وہ آپ کا ان کی مادی کی تقریرات میں مل جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ کونٹنٹ ان کا بہت ساری تقریریں بہت سارا ان کا بولا گیا کونٹنٹ پڑا ہوا ہے ایک ادارے نے صحافتی ادارے نے بجائے کہ کوئی صحافتی یا پرفیشنل طریقہ کار اپناتے یعنی کہ میں نے کوئی آڈیو چھپا کے تو نہیں رکھی تھی میں نے پبلکل ہی جاری کر دی اور فرینزک رپورٹ کی بنیاد پر جاری کی تو بجائے کوئی صحافتی ادارہ اس کی فرینزک رپورٹ کرواتا اور میری والی فرینزک رپورٹ کو غلط ثابت کرتا انہوں نے الٹا ان کی مادی کی تقریروں میں سے چند فکریں جو مل رہے تھے جن میں سے بہت سے مل بھی نہیں رہے انہوں نے اس کے ذریعے اس کو ڈسکریٹ کرنے کی اور لوگوں میں کنفیجن پلانی کوشش کی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری سٹوری ایک موتبر فرینزک فرم کی رپورٹ پر مبنی ہے جس سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس عمر کی تصدیق بھی کر دی کہ انہوں نے فیکٹ فوکس کے لیے رپورٹ جاری کی ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ جب اس سے پہلے پچھلے سال میں نے سٹوری کی تو آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کی یاد داشت مزور ہے اس وقت بھی میری کوئی پرانی ویڈیوز میں سے چند فکریں نکال کے چند میری تصویریں نکال کے میں نے ایک کوش کیا وہاں پہ ایک مختلف مالک سے آئے ہوئے طالب علم تھے جن میں سے ایک انڈیا کا طالب علم دی تھا اس کی تصویریں نکال کے میرے ساتھ جوڑ کے ایک مقعدہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں راو کا ایجنٹ ہوں تو وہ تو سافت دار ہے کہ راو کا ایجنٹ ہوں تو آپ کو اس سٹوری پر توجہ نہیں دنی چاہیے ایک راو کے ایجنٹ کی سٹوری ہے لیکن بہرات اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ کس طریقے سے مختلف چینل کے اوپر خصوصاً ایک چینل کے اوپر جس کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ اس چینل کے خلاف میرا ایک مقدمہ برطانیہ میں زیر سمات ہے اس پر بولنا نامناسب ہوگا میری طرف سے لیکن انہوں نے بقاعدہ کوئی ڈاکومنٹس ویرہ دکھائے کہ جی یہ بھارت سے رابطوں کے ثبوت ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میرے ایک دوست ہیں بڑے خریبی عظیر تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار کوئی ثبوت دکھائے جا رہے ہیں کوئی ڈاکومنٹس دکھا رہے ہیں کہ تو اڈا بھارت نال رابطہ ہے ثبوت دکھا رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا ثبوت ہے آپ نے دیکھا تو ان کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ثبوت کیا ہے بھر انہوں نے کہا نہیں کوئی چیز دکھا رہے ہیں کوئی چیز ہے تو دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے اوورال کہ آپ کسی بھی شخص کے پیغام کو اس کی سٹوری کو اس میں دیئے گے کانٹینٹ کو اس میں دیئے گے ایویڈنس کو انیلائز کرنے کی بجائے آپ اس شخص کو ڈسکریزٹ کرتے ہیں اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں میں نے وہ سٹوری کر دی میں پیچھے ہٹ گیا اس میں دیئے گے تمام ایویڈنس جو بھی جبدالعاصم باجوہ کے حوالے سے سٹوری میں تھے وہ آج کے دن وہ موجود ہیں کوئی بھی بندہ اس کے اوپر ان کو ڈفیوٹ کر سکتے ہیں ان کو غلط ثابت کر سکتے ہیں آج تک کیا تو کسی نے نہیں سوائے الزامات لگانے کے اور الزامات لگتے رہتے ہیں الزامات سے کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میرا صرف یہ تھا کہ وہ صحافی جن کی پوری صحافت اس بات کے اوپر ہے کہ ان کو کوئی اچھی سٹوری نہیں ملتی ان کو کوئی سٹوری کیوں نہیں ملتی اور ان کا سارا کام صرف اس بات کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ کسی صحافی کے صحافیانہ طریقے سے کیے ہوئے پروفیشنل طریقے سے کی ہوئے کام کو ڈسکریڈٹ کریں اور اپنا کوئی نام بنائیں میں ان کو ایک مشورہ بیسی کے لیے دینا چاہ رہا تھا خصوصا جو لاہور کے صحافی ہیں پہلے ان کے لیے کہ اگر کوئی اچھی سٹوری کرنی ہے تو آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہیں تو ایک آئیڈیا آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ آپ آج سے بیس سال پہلے کا لاہور کا ایک میپ نکالیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ کون کون سی زمینیں جو مختلف گاؤں تھے ویلجز تھے موزے تھے دیہاد تھے زری زمینیں تھیں عباد زری زمینیں تھیں جن کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بدلا گیا آپ ان زمینوں کی ملکیت کا ایک ڈیٹا بیس بنائیں بہت مشکل کام نہیں ہے چند دپارٹمنٹس میں آپ کو چند سورسز چاہیے ہوں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کی ایک میجورٹی دی ایچے لاہور کے پاس گئی ہوگی دیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی پاکستان آرمی کی جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ دی ایچے نے کیسے زمینیں خریدی جو دی ایچے کے پاس تھی آپ کو معلوم ہوگا یہ تو فیکٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ نے کام جو کرنا ہے وہ آگے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دی ایچے نے ڈریکٹلی لوگوں سے نہیں دی دی ایچے نے کسی ایک کمپنی نے لی اس کمپنی نے ایک اور کمپنی سے لی اور اس کمپنی نے ایک تیسری کمپنی سے لی تو اس طرح کمپنیوں کی ہانشپ چینج ہوتے ہوتے دی ایک چی تک پ очер میں جو آخری کمپنی نے لی تھی اس نے بہت سے لوگوں سے ایک کمپنی بھی بہت ساری کمپنیاں اور پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہیں کسی ایک چکس کسی ایک کمپنی کی بات نہیں میں کر رہا تو انہوں نے لوگوں کو بہت مہنگی مہنگی قیمتوں کا حوالہ دیا ریٹ آفر کیا معایدے کیے ایک ابتدائی پیمنٹ کی اور اس کے بعد غائب ہو گئے اور کاغذات کو جالی طریقوں سے مکمل کیا گیا کامپنیز کے نام پہ زمین چنی اور چھادر ہے ڈی اچے اپنے اوپر الزام براہ راست فوج نہیں لینا چاہ رہی ہوتی تو اس طرح ایک دو کامپنیز میں آنرشپ چینج ہوئی اور ڈی اچے تک آنرشپ پہنچی وہ لوگ جنہوں نے زمینیں بیچی تھی جنہیں پیسے نہیں ملے وہ دردر کی تھوکریں کھاتے رہے تو لاہور کے صاحبی پہلی سٹوری یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی ڈی اچے کے پاس زمینیں ہیں ان کا ایک آڈٹ کر لیں کہ یہ کب کب کہاں کہاں تھی کس کس کی ملکیت تھی اور کس کامپنی نے پہلے خریدی تھی اور اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں کہ جو ڈی اچے سے زمینیں جس بیچنے والی کامپنیاں ہیں ان میں سے علیم خان صاحب کی کمپنیاں کون کون چی تھی اور علیم خان صاحب نے توٹل کتنی زمینیں ان کی کمپنیوں نے لوگوں سے خرید کے بیچی یہ ایک بہت اچھی سٹوری ہوگی یہ ایسی سٹوری ہوگی یہ یاد رکھی جائے گی میں نے بہت سا کام کیا میں مکمل نہیں کر سکا میں وہاں سے نکل آیا اپنی چیزوں میں مصروف ہو گیا تو آپ یہ کام کریں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں میرے دوست میرے قابل احترام ساتھی بہت اچھا کام کرتے ہیں بعض لوگ لیکن پھر بھی جو لوگ صرف دوسروں کی خبروں میں کام کر کے کوئی اپنا معاملات چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ کہ وہ ڈی ایچ اسلام آباد کی زمینوں پر کام کر لیں خوکھر برادران نے جو جو قبضے پچھلے پچیس سال میں کیے جتنے ان زمینوں پر قبضوں کے لیے قتل ہوئے اسلام آباد کے قبرستانوں میں کتنی بے نام قبریں ہیں جو صرف زمینوں کی ملکیت کے جھگڑے کی وجہ سے جو زمینے بعد میں یا ملک ریاض صاحب پاس گئیں یا ملک ریاض صاحب کے ذریعے یا خوکھر برادران یا ان کی کامپنی کے ذریعے ڈی ایچ اسلام آباد تک گئیں لوگوں کے خونوں کے اوپر غریب لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے یہ قبضہ گروپ کا جو ایک بہت بڑا ایڈوینچر ہے پاکستان میں اس کے اوپر کام کریں یہ کام کیا جانا ہے یہ پاکستان کیلئے کام ہوگا پاکستانیوں کیلئے کام ہوگا یہ وہ سٹوریز ہیں جو کہ کی جانی ہیں میری سٹوری ایک فرنزک رپورٹ کے اوپر مبنی ہے آپ بجائے اس فرم کو دھمکیاں دینے کے ایک بہترین طریقہ یہ تھا میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ فرنزک رپورٹ پبلک لی اویلیبل ہے اس کا آپ کسی بین و لقوامی شہرت فرم سے جو آپ کے اندر نہ ہو اس سے فرنزک کروا کے وہ رپورٹ میں اگر آپ نے مجھے چیلنج کرنے ہیں تو یہی طریقہ ہو سکتا ہے نا بجائے آپ ٹوٹے جوڑیں آپ کو امریکہ کی ایک موتبر فرنزک فرم نے چور کہا ہے چور سے مراد آپ کو الیکشن چور کہا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے چوری کی ایک موتبر ادارہ امریکہ کو آپ کو چور کہہ رہا ہے اس کے بعد بجائے اس کے گرفتاریاں ہوں ان اداروں کے جو انوال تھے سربراہ ریزائن کریں بقائے جیدیشل کمیشن بنیں آپ الٹا اس فرم کو دھمکیاں دے رہے ہیں آج آپ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کل کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کیا کریں گے کسی اور سے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تو یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کسی صحافی کی ایک پروفیشنل کوشش کو ایک صحافیہ نہ کافش کو ضائع کر سکتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایک کمیشن بنا کر اس سارے معاملے کا جو بھی اس وقت پہ ہوا اس کا معنیہ کریں میں نے صرف ایک آڈیو اور اس کی فرنزک کی رپورٹ پر سٹوری نہیں کی میں نے آپ کو یہ ثبوت بھی دیا وہ جو ایک ججمنٹ لگی ہوئی ہے اس کو بھی غلط ثابت کریں کہ وہ ایمج بھی میں نے خود جوڑا ہے کہ ساکیب نصار صاحب کے پاس جب وہ جج آیا جو کہ وہ شریف کے خلاف تیز سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے کیونکہ ٹرائل مکمل نہیں ہو پا رہا ساکیب نصار صاحب نے دس جون دوہزار اٹھارہ کو تاریخ یاد رکھیے گا دس جون دوہزار اٹھارہ پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو الیکشن تھے تو اس نے ٹائم جب مانگا تو اسے کہا گیا کہ نہیں آپ چار ہفتوں کے اندر یعنی کہ دس جولائی دوہزار اٹھارہ تک یعنی کہ عام انتقابات سے پندرہ دن پہلے ہر حالت میں جنجمنٹ لے کے آئیں چاہے آپ کو ہفتے کے دن بھی سماعت کرنی پڑے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی اس حوالے سے یہی والی بات کو آڈیو میں کہی گئی ہے تو یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے تھا ایک ایویڈنس سامنے آیا اور ایویڈنس یہ نہیں کہ بھاگ کے کوئی آڈیو ملی ہو تو سٹوری کر دیا فرینزک رپورٹ کے اوپر سٹوری آپ کو بقاعدہ ایک بین الاقوامی ادارے نے جس کے امریکہ میں آٹھ دفاتر ہیں انہوں نے آپ کو چور کہا ہے بجائے گرفتاریاں ہوں بجائے کوئی بھی آگے معاملات چلیں جس طرح پچھلے سال ہوا بہت سے لوگ آج کے دن بھاوا کرتے ہیں پاکستان ہی کسی ادارے نے تو نوٹس نہیں لیا میری پچھلے سال والی جبیل کی کرپشن کی سٹوری کے اوپر ابھی بہت ساری سٹوریز آ رہی ہیں کسی کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا لیکن ہمارا کام صحافت کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے یہ کام جاری رہے گا کسی سنسرشپ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور فیکٹ فوکس اپنا صحافیانہ سفر جو ہے وہ جاری رکھے گا بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا